اکثر جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو میڈیکل اسٹور پر ڈاکٹری جاکے دوا کھرید لیتے ہیں بینہ ڈاکٹر کی سلا لے ہوئے لیکن جب دواوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی سلا جرور یاد آتی ہے جب آپ میڈیکل اسٹور سے دوایں کھردنے جاتے ہیں تو اس پر کچھ الگ الگ طرح کیا شائنس بنی ہوتے ہیں لیکن ان سائنوں کے بارے میں نورمل آدمی کو بلکل نہیں پتا ہوتا ہے اس سائنوں کے بارے میں ڈاکٹر کو جرور پتا ہوتا کی کیا م ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بیڈیو کو شروع کرتے ہیں لال پٹی بنی ہوتی ہے دواوں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوا بینہ ڈاکٹر کے ڈسکرپسن نہیں کھریدی جا سکتی ہے آگے چلتے ہیں تو جو آریکس لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوا بینہ ڈاکٹر کی سلا کے ارشاد نا لی جائے اور اسے میڈیکل اسٹور والا دے بھی نہیں سکتا بینا ڈاکٹر کے لیے ایڈ آر ایکس لکھا ہوتا ہے یہ دوایاں نسیلی ہوتی ہیں ان کا لائسنس جو بناواتا ہے وہی بیہ سکتا ہے میکٹر اسٹور والا بینا ڈاکٹر کے لیے یہ دوا نہیں دے سکتا میکٹرسٹوز والا ایکس آر ایکس لکھا ہوتا ہے یہ دوا میکٹر اسٹور والا کو آدھز نہیں ہوتا یہ داکٹر ہی جو انی pose ہوتے ہیں وہی اس دوا کو مریج کو اپنے آپ خود دیتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو لائک کریے کمنٹ کریے سسکرائب کریے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں نمشکار